آپ کا اپارٹمنٹ ہو سامنے تھیم پاک نظر آ رہا ہو جہاں پر سال کے تین سو پینسٹر دن لوگ آ جا رہے ہیں تو آپ صرف و صرف اس پروپرٹی کی قیمت کا اندازہ کیجئے کہ وہ کیسے بڑھیں گے اسلام علیکم جناب میں ہوں مدسر اقبال بحریہ ٹاؤن سے متعلق آپ کو ویڈیوز میں ہم بتاتے رہتے ہیں تو آج ایک سوال بڑا اہم جو آپ ہی لوگوں تھا کہ جگہ کون سی اچھی ہونی چاہیے جہاں پر آپ کا گھر ہو تو جناب دیکھئے سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے لوکیشن کہ آپ کس جگہ گھر لے رہے ہیں وہاں پر اگلے آنے والے فیوچر میں کیا جو آپ کا بینیفٹ ہوگا آپ کس پروپرٹی کا تو بحریہ ٹاؤن میں سب سے فیمس جگہ ہے بحریہ ٹاؤن کا تین پارک ایڈونچر لینڈ پارک جسے کہا جاتا ہے اور سب سے اہم شہرہ ہے اسے کہتے ہیں جنا ایونیو فائیو لین بلکہ سکس لین یہ ایونیو ہے اب آپ کا اپارٹمنٹ ہو سامنے تین پارک نظر آ رہا ہو جہاں پر سال کے تین سو پینسٹ دن لوگ آ جا رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اس پروپرٹی کی قیمت کا اندازہ کیجئے کہ وہ کیسے بڑھے گی کراچی کی معروف شہر آئیں معروف جگہیں مصروف جگہیں وہاں پر جن لوگوں کے اپارٹمنٹ آج سے پانچ سال سات سال پہلے دس سال پہلے انہوں نے لیے آج ان سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اسی اعتبار سے کمرشل ایکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے جہاں پر لوگ کرش ہو اور آپ کی جو پروپرٹی ہے ریزڈنشل اس کو بھی ویسے ہی پر لگ جاتے ہیں آج ہم نے یہ سوچا آپ کو ایک ایسی جگہ دکھائیں جو ہر اعتبار سے سیف بھی ہو ساؤنڈ بھی ہو اور سب سے بڑھ کر ایک بڑی آباد جگہ پر ہو تو جنہ ایونیو پر تھیم پاک کے بلکل سامنے اور بڑی ہائٹ پر وہ میزن ہائٹس ہیں اور میزن ہائٹس میں ہم نے مسلسل پہلے دن بیڈیو بنائی تھی جب یہاں ابھی ڈگنگ ہونی تھی اور آج وہ تقریباً تمام فلور مکمل ہو چکے ہیں فینشنگ اب آگلے محرلوں میں ہوگی اور تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو آج سمزان مبارک میں ہم میزن ہائٹس سے مطلق جانے کے جانے پر ون بیڈ، ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ آپ کو کسٹوں پر بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں وہ کیسے، قیمت کیا ہے، کسٹیں کیا ہوگی، پلان کیا ہوگا وہ علی رضا سے جانیں گے اس وقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ علی میزن ہائٹس سے مطلق آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گریہ سٹکچر مکمل ہو چکا ہے، فینشنگ کا کام اب وہاں پر جا رہی ہے لوکیشن بڑی ہے بردستر شاندار کے کھڑکی سے نظر آئے بڑا شاندار جی اور بیریہ ٹاؤن میں ایک وہ بارد جگہ جہاں پر پراپٹی والے یا انٹرٹینمنٹ والے لوگ آتے ہی آتے ہیں تھیم پارک، ایڈوینچر لینڈ ہے ایک ایسی جگہ ہے اور فرائیڈ، سیٹیڈ اور سنڈے کو تو شدید رش دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر یہ وہ جگہ ہے جو لوگوں میں خوف ہوتا ہے کہ پارک کے سامنے کوئی بیلڈنگ آ سکتی ہے یا یہ روڈز کل کو چائنا کٹنگ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں جس طرح کراچی میں تاثر رہا ہے تھیم پارک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا تھیم پارک کپریشنل ہے، تھیم پارک ایک بیو تھیم پارک ہے، ایک بیو جن ایوی نیو کا ہے تو اس اعتبار سے ایک بہترین جگہ ہے، پیچھے کے فور کا منصوبہ ہے پارکنگ کا مسئلہ نہیں ہے اور ان طوام چینوں میں ایک اور اہم بات کہ سٹارٹ نہیں ہو رہا، کب ہوگا، یہ باتیں ساری ختم ہیں سٹرکچر پورا کمپلیٹ ہے، ایک سائٹ کا پلاسٹر بھی ہو چکا ہے اس گراؤنڈ پلس ٹویلڈ کی بیلڈنگ میں اچھا آپ مجھے بتائیے، یہ ون بیڈ بھی ہے، ٹو بیڈ بھی ہے، ٹو بیڈ بھی ہے، ٹو بیڈ بھی ہے کام چل رہا ہے، تو آپ اس میں کس طرح سے پیمنٹ پلان بکھے گئے ہیں اور سائز بودے بتائیے گا، ون بیڈ میں، ٹو بیڈ میں، میں نے لگتا ہے آپ برائن بھی اسی میں نے پوری کھول کر اور چاروں اطراف نہ لکھ لیا کہ کون سا اپارٹمنٹ کس جانب فیس کرتا ہے اچھا، اچھا، مجھے سے بھائی چار سائزز ہیں، سائزز تو خیر کافی طرح کے ہیں، میں بتا دیتا ہوں ڈالن بیڈ روم میں 2 طایپس ہیں، پان سو بارا اور پان سو چوویس، ایک اپارٹمنٹ فیسنگ تھیم پارک ہیں، ایک بیک بیک کی طرف فیس کرتا ہے، کے فور والی سائٹ پہ جو اچھا جو ٹو بیڈروم ہے اس میں جو ٹو بیڈروم ہے اس میں گیارہ سو انیس سکوائر فیٹ ہے اس میں دس ایک ہزار چونتی سکوائر فیٹ ہے یہ دو بڑے اپارٹمنٹ ہے ایک جو چھوٹا ہے وہ ہے سیون سکسٹی فائی سکوائر فیٹ اچھا جو تھری بیڈروم ہے وہ بڑے زبردست ہے وہ سترہ سو سترہ سو چھے سکوائر فیٹ ہے اور اچھا ایک تو یہ بتا دوں ہر تھری بیڈروم کورنر ہے اور ایک فلور پر یعنی ایک فرنٹ سائٹ ہے ایک بیک سائٹ ہے یعنی بہت زیادہ لبا چھوڑا سسٹم ہے نہیں اچھا نو سو جو بیالیس ہے وہ بھی دو بیڈروم ہے اور پندرہ سو ترانویں تیرہ سو بیالیس اور سترہ سو چھے یہ تھری ٹائپ کے تھری بیڈروم ہے جو صرف آپ کو ملیں گے دسویں گیارویں اور بارویں باس نیچے آپ کو دوسرے یعنی بیڈروم بڑے ملیں گے ون بیڈروم دو ٹائپس کے ملیں گے وہ آویلیبل ہیں لیکن تھری بیڈروم مختص کیا گیا ہے دسویں گیارویں بارہ فلور مختص ہے تھری بیڈروم کے لیے اب ریٹس بڑا ایک کمپلیکیشن ہوگی اتنے سائز ہیں تو ریٹس میں آسان ایک طریقہ ہوتا ہے ٹینٹیٹیو بتا دیں ہاں ٹینٹیو بتا دیں تو اور پر سکیرفت کے حساب سے بھی تھوڑا سا سمجھ آ جاتی ہے اگہ وہ آپ بتا دیںент مابیان اس میں ٹینٹیٹیو یہ ہے کہ practically بیڈروم آپ کو 47 لیک سے 55 تک ملے گا 47 سے 55 بیک والا کم ہے فرنس والا زیادہ ہے اچھا 2 بیڈروم جو سب سے چھوٹا ہے وہ آپ کو تقریبا 78 لیک کا ملے گا اور جو 2 بیڈروم بڑا والا ہے وہ آپ کو ملے گا 1 کروڑ 23 لگ تک اور 1 ملے گا 1 کروڑ 13 لگ تک یہ جو فرق ہے یہ سائز کا دفرنس ہے اچھا پھر ایک اپارٹمنٹ آپ کو 90 کا بھی ملے گا 92 کا اور 2 بیڈروم اچھا جو 3 بیڈروم ہے وہ آپ کو تقریبا یعنی 3 مختلف سائز ہے tentatively آپ کو تقریبا 1 کروڑ 60 لگ سے 2 کروڑ 10 لگ تک ملے گی 3 اور کچھ فیسنگ ہمارے پاس یونٹس اویلیبل ہیں اب بہت زیادہ یونٹس اس پوری بیلنگ میں اویلیبل نہیں ہیں پہلی بات تو یہ یہ ہے یہ ہے کہ فیسنگ اپارٹمنٹ بھی ہے اور فیسنگ یعنی بیک سائیڈ فیسنگ بھی ہے اس کو کم بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں اپارٹمنٹ تو بڑا چاہتے ہیں لیکن بجٹ نہیں ہے وہ پھر اس سائیڈ جا سکتے ہیں تو کچھ آپشن ناظرین ہمارے پاس ہیں اچھا علی یہاں کیونکہ بیلنگ تو بن گئی ہے سٹرکچر پورا کھڑا ہو گیا ورنہ پہلے ہوتا ہے یہ آپ بوکنگ کر لیں پھر اس کے بعد دیکنگ کا ہو جاتا ہے پھر کس تین ہو جاتا ہے یہاں تو بوکنگ دیکنگ کس تین چل رہی ہیں اب جس نے آپ بوک کروانا ہے وہ تو پھر بڑی لمبی چوڑی ہے کس طرح سے پیمٹ پلانس کیا اس میں 30 to 50% پیمٹ ابھی کرنی پڑے گی 30 to 50% اور باقی کے لیے آپ کو ٹائم ملے گا 18 مہینوں کا بوکنگ کروانے میں اور انسٹالمنٹ دونوں میں ہم آپ کے ساتھ فلیکسیبل رہیں گے اگر آپ اس پروجیکٹ میں آنا چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ فیسنگ تین پارک اپارٹمنٹ لیں یا ایک ایسے پروجیکٹ میں بوکنگ کروائیں تو بھی شاندار ہو اور آپ کو اچھا ہمارا یہ پلان ہے کہ اس پورے سرکل میں سب سے پہلے پوزیشن دیا جائے اس کے بعد آپ اپنے اپارٹمنٹ کو منتلی ویکلی یا ڈے کے حساب سے رینٹل بھی کر سکتے ہیں اس کو فنڈش کرنے کے بعد وہ سولد بھی آپ کو ہماری طرف سے دی جائے گی اور چونکہ ابھی تک تین پارک کے سراؤننگ میں ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کسٹمرز کے لیے بڑا اٹریکٹنگ ہے وہ لینے کے بعد خود بھی رہ سکے گا اور پھر رینٹل انکم بھی جنریٹ ہو جائے گی ان تمام یعنی اپارٹمنٹ سے وہ پھر آپ کا ٹو بیڈروم ہے ٹری بیڈروم ہے جو بھی آپ کا ہے وہ پھر سیپریٹ پارٹ ہے اچھا مین گیٹ سے اگر آپ تین پارک کا فاصلہ نکالے کے لیے شاید ڈیڑھ دو کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر ہوگا بہت زیادہ بھی ادر ہوا آپ نے انٹر ہونے تو آپ ہی کی سائیڈ پر یعنی لیے سائیڈ پر آئے گا ڈیڑھ دو سے زیادہ نہیں ہے ڈیڑھ دو کلومیٹر اچھا میرا نہیں خیال زیادہ ہے کیونکہ آپ نے بلکل چلے آج گاڑی آج گاڑی کا بہت دیکھتے ہیں کتنا میٹر آتا ہے باپسی میں تھوڑا سا زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پورا راؤنڈ آباود بہت زیادہ ہوگا تو دو کلومیٹر ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ کر ہوا تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے یہ کاس ہے صحیح ہے لیکن ایک چیز میری ہے یہ بتائیں یہ اب گریر سکچر ہوگا ہے فنشنگ یہ کب تک مکمل ہوگی ڈیڑھ سال کا وقت لے رہے ہیں ڈیڑھ سال میں بن کے ڈیلیور ہو جائے ہیں ایک سال کا وقت دے رہے ہیں آج کی ڈیڑھ سے ایک سال اور انشاءاللہ عزیز دو ہزار پچیس کے رمضان میں کوئی قبضہ مل جائے گا اور جو لوگ پاکستان میں عید کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوں گے اور ایک بات میں رمضان کی مناسبت سے اور بتا دوں کہ ان تمام قیمتوں پر ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے عید کے تیسرے دن تک رمضان آفر ہیں انشاءاللہ بہت شاندار ڈسکاؤنٹ دیں گے جو کہ پانچ لاکھ سے بیس لاکھ تک ڈسکاؤنٹ ہے اوپر اپارٹمنٹ کے حساب سے ہے یہ آفر بھی ہے باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم دو چیزوں میں فلیکسیول رہیں گے بھوکنگ اماؤنٹ آپ کم دینا چاہیں تو بھی آپ کو فلیکسیبلٹی دی جائے گی انسٹالمنٹ پلان میں بھی کہیں نہ کہیں ہم فیور دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ عزیز باقی اللہ خیر کریں ایک چیز میں جو یہ بتائیے کہ یہ گریہ سٹکچر ہے جب فنش ہو جائے گا کیا چیزیں اس اپارٹمنٹ کا حصہ ہوگی جو بیلڈر کی جانب سے اس میں دی جائیں گی لگائی جائیں گی ڈیلیور کی جائیں گی مجھ سے بھی بڑا ہم سوال ہے لوگ کرتے ہیں اور اس میں کچھن پورا بنا کر دیا جائے گا ٹھیک ہے دونوں رومز میں کچھن پورا مطلب کچھن کی کی کیبنٹ ہوگی اوپر نیچے کیبنٹ سٹوف کی جگہ نہیں 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 سٹوف کی جگہ سپریٹ ہے آپ کی جگہ کا پائپ لگے گا اگر دو رومز ہے تو دو کلوزٹ لگیں گی اگر ایک ہے تو ایک اگر تھری ہے تو تھری بھی لگیں گی ٹائلز نیچے فلور ٹائلز نو وڈن فلور نو والپے پر جوتن کا یا ماسٹر کا اس کے بعد جو واش رومز جو واش رومز جو وڈن فلور ٹائلز نیچے چاروں سائیڈ میں دیواروں میں ٹائلز لگیں گی اور وینٹی لگے گی سیٹ لگے گی باتھنگ پارٹ میں ٹو بیڈروم اور ٹری بیڈروم میں آپ کو گلاس بھی دیا جائے گا جو کہ پارٹیشن کی جاتی ہے باتھنگ پارٹ کے لیے وہ یہ ساری چیزیں تو یہ سائز اس کا مطلب اچھا ہے اس کے واش رومز کے جس میں اتنی جگہ نہیں جو واش روم کے سائزز ہیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں میں سارے تو نہیں بتا پا ہوں گا چلے ٹو بیڈروم میں جو ٹو بیڈروم ہے اس کا ہے دو واش روم ہے بارہ بائے پانچ اور ساڑھے بارہ بائے پانچ یہ ٹو بیڈروم ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہے بلکہ یہ 3 بیڈروم ہے سولہ سو چوارے سکوارے پندرہ سو چوارے سکوارے فیڈ کا سائز ہے اور واش روم میں نے آپ کو بتا دیا اچھا نہیں ہر 3 بیڈروم میں یا 2 بیڈروم میں سائزز آپ کو کم سے کم 10 بائے پانچ میں لے گا ٹھیک ہے جو بڑے 2 بیڈروم ہیں صحیح سائز بڑے اچھے ہیں اس کا مطلب ہے چھوٹے بیڈروم میں میں ان کا بھی بتا دیتا ہوں ساڑھے ساتھ بائے چھے ساڑھے ساتھ بائے پانچ آٹھ بائے پانچ یہ تینٹیٹیولی ان کے سائزز ہیں واش رومز کے صحیح چلیں شکریہ آپ کا علی ہم نے تفصیل کے ساتھ کوشش کی ہے ڈرائنگ بھی کوشش کریں گے کہ چلائیں جی بالکل جی اور اس میں چیزیں نظر بھی آ جائیں تو اب آپ کے پاس موقع ہے اچھا کہ آپ ایک زبردست قسم کا اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں وہ بھی تھیم پارک کو فیس کرنے والا تو انشاءاللہ نیکس میں ہم کوشش کریں گے کہ سائٹ پہ کھڑے ہوکے اور آپ کا جہاں اپارٹمنٹ وہاں کا ویو دکھاتے ہوکے کیسا ہو تو یہ شاندار موقع بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں خیال لگے گا تو اس حوال ہو وہ ضرور پوچھئے اللہ حافظ